پاکستانی اور بھارتی نوجوان فلم شازوں کی مشترکہ فلموں کا پریمئر امریکی کانسولیٹ کراچی میں ہوا پروجیک کتنے دور کتنے پاس کے تحت آر شارٹ فلمز تیار کی گئی ہیں دیکھتے ہیں ولید احمد کی ریپورٹ تقسیمِ ہند کے بعد درد کی رقم ہوتی داستانے اعلانیہ جنگ، خاموش، محبت، دوری میں چھپی قربت اور پاک بھارت سرحدوں پر ہماکتوں کی عبور ہوتی سرحد پاکستانی اور بھارتی نوجوان فلم سازوں نے دل کے تار چھوٹے حقیقی واقعات پر مبنی شارٹ فلمز پنا کر انکہی کہانیوں سے پردہ اٹھا دیا اکیس پاکستانی اور اکیس بھارتی فلم میکرز نے آٹھ فلموں کی اکسپندی کی ہے شارٹ فلم نانی، وائرل، اسی نبے پورے سو، وین جیم ایٹ امار، ایک تھا کبوتر، بیلتون، اسمال ٹائم سینما آئی شیل نوٹ ہیر لف کے فلم سازوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ شاندار رہا ہے شروع کا کام جتنا بھی سارا آن لائن تھا ہم نے شور سن لوگوں نے اپنی کری، ہم نے اپنی کری، کوڈنیشن ہوئی ایک پانٹ پر آگے فیل نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کسی انڈینز کے ساتھ کسی اور کے ساتھ کام کر رہے ہیں فیلٹ کمپریٹلی لائے کہ ہم اپنے اندر یہاں کام کر رہے ہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تمام شورٹ فیلمز کتنے دور کتنے پاس کی ویگ سائٹ پر دیکھی جا سکیں گی امریکی کانسل جرنل مار اسٹراؤں نے کہا کہ آٹھ قوموں کو قریب لاتا ہے دونوں ممالک میں بہتر تعلقات کے لیے تابون جاری رہے گا اس موقع پر شورٹ فیلم نانی کی سکریننگ ہوئی جس کی کہانی ایک ایسی خاتون کے گر گھومتی ہے جو حجرت کے وقت پاکستان آگئی تھی اور انہیں اپنا گاؤں یاد آتا ہے تقریب میں بھارتی فیلم میکرز نے بھی آن لائن شرکت کی کیامرابان زبیر الدین کے ساتھ ولید احمد جیو نیوز کراچی